دوستو ہم غزل کے اس نوجوان شاعر کو آواز دے رہے ہیں کہ میرا سپنا میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے تمہارے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں بن جائش نہیں ہے آئیے ان نصروں کی روشنی میں میں حسن پر سے تشریف لائے ایک ایسے معصوم سے فنکار ایک ایسا اُبھرتا ہوا کلاکار ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ جس نے بڑی تھوڑی سی عمر میں اپنی کامیابی کا ایک طویل سفر تیہ کیا ہم اس کو اس کے لیے بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں جس کو عدبی دنیا میں وقار فرازی کے نام سے جانا جاتا ہے چھوڑو نہ مانگو مجھ سے میرا ہاتھ جانے منی کیا کہنے کیا کہنے آگے سے پیچھے تک کی شیر کا تھوڑنی چیئے شیر کے اندر چھوڑو نہ مانگو مجھ سے میرا ہاتھ جانے منی چھوڑو نہ مانگو مجھ سے میرا ہاتھ جانے منی بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے کیا کہنے وقار فرازی زندہ باد کہ تم سے نہ نبھ سکے گا میرا ساتھ جانے منی اور یہ شیر پڑھتا ہوں کہ آپ آس میرے دل سے لگا لوں تجھے ذرا دوبارہ ہو نہ ہو یہ ملاقات جانے منی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ملاقات جانے من کیا کہنے کیا کہنے اور شکریہ کہ دوبارہ ہونا ہو یہ ملاقات جانے من اور یہ شیر کہ وہ مجھ کو دیکھ کر تیرا حزنا کہاں گیا وہ مجھ کو دیکھ کر تیرا حزنا کہاں گیا وہ مجھ کو دیکھ کر تیرا حزنا کہاں گیا پہلے سے تیرے اب نہیں جذبات جانے من پہلے سے تیرے اب جذبات جانے من اور بہت خطورت کا یہ شیر میں پڑھ رہا ہوں اور دوستو یہ جو میں شائری کا سفرتیں کر رہا ہوں وہ صرف ورف ورف میرے استاد مہترم جناب سلیمان فراز حسن پولی صاحب کی سرف پرستی کی وجہ سے کر رہا ہوں اور جس میں آپ سبھی حضرات کی دعائیں بھی شامل ہیں کیونکہ آپ کی محبتیں مجھے بہت بڑا مطان دینا سکتی ہیں تو میں یہ شیر حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں کہ آپ آس میرے دل سے لگا لوں تجھے ذرا کہ ہم نے تو جیسے تیسے شب غم گزار دی ہم نے تو جیسے تیسے شب غم گزار دی ہم نے تو جیسے تیسے شب غم گزار دی ہم نے تو جیسے تیسے شب غم گزار دی تم بھی سناو کیسے کٹی رات جانے من تم بھی سناو کیسے کٹی رات جانے من بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ہیں جی بھائی پڑیئے حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائے جی انائیت بھائی انائیت جس میں تیرے خیال کے سائے نہ ہو بکار جس میں تیرے خیال کے سائے نہ ہو بکار جس میں تیرے سیال کے سائے نہ ہو بکار آتی نہیں ہے ایسی کوئی رات جانے من آتی نہیں ہے ایسی کوئی رات جانے من اور یہ شیر حاضر کرتا ہوں ایک قدل کا جی نائیت کی آجی جی کی فرمائیتی میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں یہ پیچھے کا مولنا مجھے بہت شان پکھ رہا ہے لگتا ہے انہیں زادی سردی لگ رہی ہے ایسی شیر کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں تیری تصویر اب تک جلائی نہیں میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں تیری تصویر اب تک جلائی نہیں ممبر صاحب کی نظر بہت شکریہ کہ تیری تصویر کیا کہنے بہت اچھا ہے بہت محبتیں آپ سے میں بہت خوش ہوں مگر پیچھے والے ہاتھ بان کر کھنے دیکھئے دوستو میں آپ کے ہندوستان کا سب سے چھوٹا شاعر ہوں اگر آپ نے محبتیں مجھے نہیں دیں تو میں کیا مو لے کر جاؤں اپنے گھر تو اس کے یہ جو میں شیر پڑھ رہا ہوں اس پر اپنی محبتوں سے مجھے نوازیں کیا کہنے کیا کہنے بچائیے زوردار تعلیوں کے ساتھ پھر استقبال کیجئے بہت شکریہ یہ شیر پڑھتا ہوں سنیے گا کہ بس اسی بات سے دل پریشان ہے بس اسی بات سے دل پریشان ہے بس اسی بات سے دل پریشان ہے آج اس نے نظر کیوں ملائی نہیں آج اس نے نظر کیوں ملائی نہیں بہت شکریہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سمر بھائی محبتوں سے احترام کیا بکار فرازی صاحب کا اور یہ جو میں شیر پڑھ رہا ہوں اس میں نوجوان بھی شرکت کریں اور پورو نوجوان بھی شرکت کریں اور بچے بھی شرکت کریں بچے بھی شرکت کریں میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کہ پیار میں تھوکہ دینا بری بات ہے 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 پیار کرنے میں کوئی برائی نہیں پیار کرنے میں کوئی برائی نہیں میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں تیری تصویر اب تک جلائی نہیں اور مکتے کا شعر پڑھ کر میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں جی عطا کیجے مقتصر سے وقت ہے کہ اے وقار ایک وہ زخم کھانے کے بعد اے وقار ایک وہ زخم کھانے کے بعد زندگی پھر کبھی مذکرائی نہیں زندگی پھر کبھی مذکرائی نہیں میری فطرت میں ہی بے وفائی نہیں تیری تصویر اب تک جلائی نہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو دوستو کوئی بار ڈیو آیا ہاں ہاں جی جی کی نظر ہے بہت شکریہ ان کی فرمائشیں تو میں بہت خوبصورت گزل آپ کو سنانے والا ہوں غور سے سننا اس گزل کو جو آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی خوبصورت تھی یہ اور بات ہے کہ آپ کی نظر میں وہ خوبصورت نہ ہو باقی پڑھئے اور میرے عزیز میرے استاد مہترم جناب بلزار جگر صاحب جو ہندوستان کے مشہور اور معلوم ناظر ہیں میں ان کو شکریہ عزت کرتا ہوں جن کی دعوت پہ میں حاضر ہوں آج تو پڑھتا ہوں سنیے گا زخم دل کے نہیں ہوتے یہ دکھانے کے لیے کیا کہنے زخم دل کے نہیں ہوتے یہ دکھانے کے لیے حوصلہ چاہیے غم کو بھی نیوانے کے لیے حوصلہ چاہیے غم کو بھی نیوانے کے لیے بہت شکریہ کیا کہنے اور یہ سب کی نظر کرتا ہوں یہاں سے لیکن وہاں تک کی کہ خط جلائے کبھی تصویر جلائی تیری خط جلائے کبھی تصویر جلائی تیری میں نے کیا کیا نہ کیا تجھ کو بھولانے کے لیے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بھولانے کے لیے اور یہ شیر سنیں آپ کہ تُو نہ کابور نہ چہرے سے ہٹانا اپنے سن کر بتائیے اور اپنی محبتوں سے نوارنا کہ تُو نہ کابور نہ چہرے سے ہٹانا اپنے تُو نہ کابور نہ چہرے سے ہٹانا اپنے آنکھ کافی ہے یہ دیوانہ بنانے کے لیے شکریہ